ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میں چینل آج میں اپنا ویو دوں گا ترکی کی آفر کے بارے میں جو اس نے ڈوال سیٹیزن شپ آفر کی ہے پاکستان کو یہ کیا چیز ہے اس کا کن کو فائدہ ہوگا اور اس کے دور پہ فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں چلی شروع کرتے ہیں آج کل قبریں گردش میں ہے کہ ترکی نے ڈوال نیشنل شپ آفر کی ہے پاکستانی اس کو اب یہ ڈوال نیشنل شپ کیا ہے یا سیٹیزن شپ کیا ہے چلی اس پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں اب میں سٹارٹ کروں گا ایک مثال کے ساتھ جو کہ مثال ہے کہ آپ امریکہ میں کام کر رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ پانچ سے سات سال کے اندر نیشنلیٹی دیتا ہے جب آپ امریکہ کی نیشنلیٹی لیتے ہیں تو امریکہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ اپنی پاکستانی نیشنلیٹی چھوڑ دیں تو آپ پاکستانی نیشنلیٹی چھوڑ کے امریکن نیشنل بن جاتے ہیں اس طرح آپ صرف امریکہ کے نیشنل ہوتے ہیں پاکستان کے نہیں اسی طرح ترکی نے ان لوگوں کو صرف آفر کی ہے یا یہ جو ڈرافٹ بننے جا رہا ہے صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو آلیڈی ترکی میں کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا ترکی کو کیا فائدہ ہے اب فور ایزمپل ترکی کو یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ نیشنیلٹی دیتا ہے تو اس کے پاکستان کے ساتھ ایک تو تعلقات اچھے ہوں گے دوسرا اس کے جو ٹیکس ریونیو ہیں جہری بات ہے جب آپ کسی ملک کے نیشنل بنتے ہیں تو وہاں کا ٹیکس بھی دیتے ہیں تو اس کے ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوں گے زیادہ اور پاکستانوں کیا فائدہ ہے پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ اس کے ترکی کے ساتھ حالات بہتر ہوں گے مجھے اور پاکستانیوں کے لئے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو دول سٹیزنشپ یہ چیز ہے کہ آپ فور ایزمپل آپ ترکی میں کام کر رہے ہیں آپ کا وہاں پہ بزنس ہے تو آپ ترکی کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں اور پاکستان کی نیشنلٹی آپ کو نہیں چھوڑنی پڑے گی جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پاکستان میں کوئی سرکاری اداروں کی اگر کوئی سرکاری نوکری ہے تو آپ کو نہیں چھوڑنی پڑے گی کیونکہ آپ پاکستانی نیشنل بھی ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ جو لوگ افوائیں پھلا رہے ہیں کہ ترکی نے ہر پاکستانی کو نیشنلٹی آفر کرنی ہے اور یہ فائدہ ہو گیا ہے اور بڑا فائدہ ہے اس کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے عام بندہ جیسے میں ایک عام بندہ ہوں میں ترکی کبھی نہیں گیا تو میں ترکی کی نیشنلٹی نہیں لے سکتا جب تک میں وہاں پہ جا کے کام نہیں کروں گا یا وہاں پہ سٹیج نہیں کروں گا جیسے دوسرے ملکوں کے رولز ہیں تو اگر کوئی غلط فہمی ہے اپنے دماغ میں یہ پال رہا ہے کہ جی وہ ایک عام بندہ اور وہ ترکی کبھی نہیں گئے اور وہ صرف امبیسی جا کے اور اپنا پاسپورٹ دے کے ترکی کی نیشنلٹی لے لے گا تو وہ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دے ٹھیک ہے ڈول سٹیزنشپ سمپل ایک سٹیپ ہے ایک ریلیشن اچھا کرنے کا پاکستان کے ساتھ ترکی کا اس کو یہ فائدہ ہے کہ اس کا ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ اور پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ اس کے ریلیشن اچھے ہوں گے ترکی کے ساتھ ترکی نے آفر کیا ہے کہ وہ پاکستانیوں پولیس کو جو ہے وہ ٹرین کرے گا اور دہری بات ہے فری میں ٹرین تو نہیں کرے گا وہ پیسے بھی لے گا ٹھیک ہے تو اس کے ریونیو ترکی کا بھی فائدہ ہے اس میں بلکہ مجھے ترکی کا زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے پاکستان انفورچنیٹلی بہت سے ان ڈیلز میں چلے جاتا ہے جس میں دوسرے ملکوں کا زیادہ فائدہ ہوتا اور اس کا اپنا کم فائدہ ہوتا ہے جس کی مثال ایک امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اب امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات بنے چند ارب ڈالر ہمیں ملے اور بدلے میں ہم نے ٹیرریزم کی پیچھے ہم نے کتنے ارب ڈالر جو کہ عمران خان روز چلاتا ہے ٹی وی پہ آ کے ہم نے اتنے نقصان کر دی اتنا نقصان کر دی ہمیں پیسے تو ملے نہیں ہیں اسی طرح چائنہ کا بھی جو سی پیک ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہے کیونکہ جو میڈیا چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان لون لے رہا ہے چائنہ سے اب ظاہر اسی بات ہے جب آپ نے لون لینا تو وہ انہیں واپس تو کر نہیں ہے تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی ہے آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ بتائیں اس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا تینک یو سٹے ٹیون اللہ حافظ